اپیسوڈ بارہ تو آپ نے پچھلی ویڈیو ہم دیکھا کہ یاؤ چین کو ان کے کلین سے بھار نکال دیا ہے کیونکہ جو یاؤ فین تھا نا اس نے یاؤ چین کی اوپر گولیوں کی چوری کا انجام لگا دیا تھا جس وجہ سے یاؤ چین کی مانے یاؤ چین کو وہاں سے بھگا دیا تھا اب یاؤ چین بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تب ہی ان کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے تھے یاؤ چین کے پیچھے لیکن یاؤ چین ان سب کو ہرا دیتے ہیں اور اس لڑکی کو لے اکٹرنر کے لحظتے سے بھار نکل جاتے ہیں لیکن بھار تنگلتے سمیں یاؤ چین بےوس ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اب آنگے اب جیسے یاؤ چین کو یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں تو یاؤ چین اپنے سپنوں میں ہاتھ لانے لگتے ہیں اور یہ لڑکی تھی نا جو یاؤ چین کو گوھر سے دیکھ رہی تھی تو یاؤ چین کا ہاتھ تنا جو گلتی سے اس لڑکی کی کچھ گلت پوائنٹوں پر لگ جاتا ہے جس وجہ سے یہ لڑکی سرمانے لگتی ہے لیکن اتنے میں یاؤ چین کو ہو ساتھ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوری مجھے معاپ کر دینا گلتی سے ہو گیا لیکن وہیں وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں مج یہ پتا ہے تمہارے سری کے اندر نا ایک پرکار کا پوائنٹ ہے جس وجہ سے تمہیں یہ ڈرابنے سپنے آ رہے تھے اتنے میں یہ لڑکی چلتی ہے تو اپنے پاس سے کچھ پرود نکالتی ہے اور یاؤ چین کو کھلا دیتی ہے جس وجہ سے یاؤ چین کا سریر کا جو جہر تھا نا مطلب کہ سریر کے اندر جو جہر تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہ لڑکی اور یاؤ چین چلتے ہیں تو یہ انگھ بڑھنے لگتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے یہ گفہ میں پہنچ جاتی ہیں اب وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ لڑکی ہے نا تو اس کو بھی کسی نے پوائنٹ دیا تھا تو یہ پھلت کھانے سے اس کے اندر کا وہ پوائنٹ نہیں گیا تو وہاں پر یاؤ چین کہہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی ایسے پوائنٹ سے پوائنٹ کیا گیا ہے جو اتنی آسانی سے مطلب کہ ان پھلوں سے نہیں نکلے گا تمہیں گولی کو کھانا ہوگا اور بھائی یاؤ چین چلتے ہیں تو وہ اس گولی کو بنا کر اس لڑکی کو کھلا دیتی ہیں اور بھائی گولی کے کھاتے یہ لڑکی پہلے جیسی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اے ہاں سے اس گھپا سے بھی نکل جاتی ہیں لیکن نکلتے سمیں اے لڑکی کہتی ہے کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے اس لیے تم میرے سرونٹ ہو مطلب کہ نو کرو اور آج سے میں تمہیں نو کر کہوں گی کیونکہ میں پرنسز ہوں اور بھائی جب اے آو چین اس لڑکی کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو اس پر گصہ ہونے لگتے ہیں مطلب کہ ایسا نہیں پیار سے ہے کہ بکواز مت کرو میں تمہارا نو کر نہیں بن سکتا لگنے لڑکی ہے نا اے آو چین سے کہت یہ کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم اپنی جان بچانے بالے کے ساتھ ایسا بیوار کر رہے ہو اور بھائی جب یاو چین اس لڑکی کی ایسی بات سنتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی ماں کہا کرتی تھی کہ کبھی بھی اپنے سیبیر کو مطلب کہ اپنے آپ کو بچانے بالے کو آپ ماند نہیں کرنا چاہیے تو بھائی یہ سوچ کر یاو چین چلتے ہیں تو اس لڑکی کی بات مان جاتے ہیں اور ہاں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں آنگے بھی جاننے کو مل گا ٹھیک ہے اب ماننے کے بعد اے آنگے بڑھتے ہیں اور آنگے بڑھتے بڑھتے یہ لڑکی ہے نا اے کہتی ہے اور ہاں پھلال کے لیے ہم اسے پرنسز کہیں گے پرنسز ہے نا یہ یاوچن سے کہتی ہے کہ سربینٹ مجھے ہنیز خانہ آئے تو یاوچن چلتے ہیں تو مدی مکی کا چھتہ ٹور کا لے آتی ہیں پھر تھوڑا اور آنگے چلتے ہیں تو یہ پرنسز دوبارہ سے کہتی ہے کہ سربینٹ مجھے مچھلی کھانا آئے اور یاوچن چلتے ہیں تو مچھلی پکڑ کر بھی لے آتی ہیں اب آنگے اور چلتے ہیں تو دوبارہ سے یہ لڑکی کہتی ہے سوری مطلب کی پرنسز کہتی ہے کہ سربینٹ مجھے وہ کھانا آئے سربینٹ مجھے اے کھانا آئے سربینٹ مجھے اے لا کر دو اور بھائی یاوچن جب اس پرنسز کی بات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرا نام سربینٹ نہیں ہے مجھے میرے نام سے بلاو لیکن یہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ نہیں میں تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلاؤں گی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں چین چین نام سے بلاؤں گی لیکن یاو چین کہتے ہیں کہ نہیں تم مجھے اپنے ہی نام سے بلاؤ یاو چین نام ہے میرا اس ہی نام سے بلاؤ لیکن یہ لڑکی نہیں مانتی اور آنگیں نکل جاتے ہیں اب چلتے چلتے انہیں کچھ دن گجر جاتے ہیں اور ایک سہر میں پہنچ جاتے ہیں اب سہر میں پہنچنے کے بعد مطلب کی چھوٹا موٹا سہر تھا اب وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک پرنسس چلتی ہے تو ایک مٹھائی کی دکھان میں جا کر وہاں پر مٹھائی وغیرہ کھانے لگتی ہے اب مٹھائی کھانے کے بعد جب دکاندار اس سے پیسے مانگتا ہے تو پرنسس کہتی تھی ہے کہ پیسے کیا ہوتی ہے اور بھائیں یاؤچین بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی پوچھنے لگتے ہیں کہ پیسے کیا ہوتا ہے لیکن یہ دکاندار چلتا ہے تو یاؤچین سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو بچے دماغ خراب مت کرو چپچا پیسے دو اب یہاں پر یہ دکاندار یاؤچین سے بحث کری رہا تھا لیکن تب یہاں پر ایک کو لڑکی آ جاتی ہے بیسے کیا لڑکا ہوتا ہے لیکن اس کے بال ہے نا یہ بڑے بڑے ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر یاؤچین بھی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی اب اتنے میں اے مطلب کہ یہ لڑکا چلتا ہے تو اس دکاندار کو پیسے دے دیتا ہے اور وہیں جو پرنسس تھی وہ اس لڑکے سے کہنے لگتی ہے مطلب کہ اس بڑے والوں والے لڑکے سے کہنے لگتی ہے کہ ہم جہاں پر رہتے تھے نا وہاں پر ایک بہت بڑی سنامی آ گئی تھی اور وہاں پر سبھی لوگ بھیگائے تھے صرف ہم دونوں ہی بچے ہیں اور بھائی جب وہ بڑے والوں والا لڑکا وہاں پر پرنسس کی بات سنتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہاری بہن بہت ہی چلبلی ہے اب اس کے بعد یہ بڑے والوں والا لڑکا چلتا ہے تو انہیں اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر لے جانے کے بعد انہیں کھانا وغیرہ کھلاتا ہے اور پیسوں کے بارے میں ہی بتاتا ہے گولڈن سکہ بتا کر کہ یہ دیکھو اس سے پیسہ کہتی ہیں اور بھائی جب یاو چین اس پیسے کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہ اس آدمی سے نام پوچھتے ہیں مطلب کہ اس لڑکے سے نام پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو یہ لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میرا نام یاو پھین ہے سوری مطلب کہ پھین جیان اور بھائی اس لڑکے کے بارے میں میں بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے نا یہ اور کوئی نئی وال کی پھین جنجی ہے ہمارے ماسٹر کا سب سے اچھا دوست ٹھیک ہے اور بھائی اب یہاں پر یاو چین بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی نہیں وال کی لڑکا ہی ہے کیونکہ اس مٹھائی کی دکان میں یاو چین کو تھوڑا مطلب کہ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی لیکن یہاں پر نام بتانے کے بعد یاو چین کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اب اتنے میں یہاں پر پھین جیان یاو چین سے کہتے ہیں کہ میرا نام پھین جیان ہے اور میں گرینڈ مرسٹل سٹی سے ہوں اب اس کے بعد یاو چین یہاں پر پھین جیان سے تھوڑی بہت باتیں کر کر اس سٹی سے بیدہ لے لیتی ہیں مطلب کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یاو چین ہے نا پہلی بار یاو کلین سے نکلے ہیں اس لیے انہیں دنیا داری کی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی کون بندہ کیسا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ بھار کی دنیا کیسی ہے لیکن اب جیسے جیسے آنگ بڑھ رہے ہیں انہیں تھوڑی بہت سمجھ آنے لگتی ہے لیکن اتنے میں یاو چین چلتے ہیں تو وہ اس پرنسس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہیں تو سب پتا ہے تمہیں تو دنیا داری کے بارے میں سب پتا ہے تو تم مجھے بتاتی کیوں نہیں لیکن اس بات پر وہ پرنسس چلتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور وہ یاو چین سے کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں میری دل ہے نا وہ جوڑ جوڑ سے دھڑک رہا ہے اور بھائی جب یاو چین اس پرنسس کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پرنسس سے کہ تم جنتہ مت کرو میں بہت جاندہ شٹرونگ بنوں گا اور پھر تمہاری رکشہ کروں گا اور تو اور تمہارے پاس مطلب کہ تمہارے اندر جو بھی بیماری ہے نا اسے بھی میں ٹھیک کر دوں گا اور بھائیں جو پرنسس چلتی ہے تو اے یاؤچن سے بادہ لے لیتی ہے کہ ہاں مجھے بادہ کرو کہ تم میری رکشہ کرو گے مطلب کہ میری ساری بیماریوں کو ٹھیک کرو گے مطلب کہ چھوٹے بچوں جو پرومیس لے لیتے ہیں نا کہ مجھے پرومیس دو پنگ کی پرومیس یا کیا کہتے ہیں وہ پرومیس دو تو بیسا ہی پرومیس یہ پرنسس لے لیتی ہے اور بھائیں یاؤچن چلتے ہیں تو اس لڑکی کو وہ پرومیس دے دیتی ہیں مطلب کہ پرنسس کو پرومیس کر دیتی ہیں اب یہ آنگھ چلتے ہیں مطلب کہ یہ سٹی سے باہر نکر کر آنگھ چلتے ہیں اور آنگ چلنے کے بعد ایک جگہ کا رکھ کر ایک کھانا بغیرہ کھانے لگتے ہیں اور بھائی یاؤ چین پرنسس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکی آخر کتنا کھاتی ہے کیونکہ میرے پاس پیسے ہے نہیں اور یہ لڑکی کھاتی ہی کھاتی رہتی ہے اب اتنے میں یہ لڑکی چلتی ہے تو یاؤ چین سے پوچھنے لگتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کلین سے بھار کیوں نکال دیا گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے وہاں پر کچھ گڑبر کر دی ہو اور بھائی جب یاؤ چین اس پرنسس کی بات سنتے ہیں تو وہ اپنا نامیں ہلا دیتی ہیں کہ نہیں میں نے وہاں پر کچھ بھی گڑبر نہیں کی تھی اب اس کے بعد یاؤ چین چلتے ہیں تو اس پرنسس کو بتانے لگتے ہیں کہ انہیں یاؤ کلین سے بھار کے انہیں نکال دیا گیا ہے خیر کوئی نہیں اب اس کے بارے میں جاننے کو آپ کو اگلی ویڈیو ملے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو ہم تب تک لی ٹک کرے اور بائی